عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے لُبِ لُباب کہیے اس کا وہ کیا ہے؟ دعا الدعاو مُخُ الْعبادة الدعاو غُوَ الْعبادة حضور کی یہ دو حادث بہت سادہ بہت مختصر دعا ہی عبادت کا جوہر ہے مُخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودہ ہوتا ہے وہ مُخ ہے گودہ جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے گا اور شرک فی الدعا جس کو بھی پکارے گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے کسے باشے؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے لَا تَدْعُو مَعَلَّهِ اَحَدًا اللہ کے ساتھ کسی کو بد پکا حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی ماننا ہو تو اللہ سے ماننا اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے جو چاہو ماننا کسی اور سے ماننا فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یا موجود ہو فرض کیجئے مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو ہوا کرے مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں مدد مانگوں گا اللہ سے دعا کروں گا اللہ سے استغاثہ کروں گا اللہ سے تکلیف کے لیے دعا ہی دوں گا اللہ کے اب اللہ جس سے چاہے کروا دے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشنے کو بھیج دے مجھے کیا ہے مجھے عام کھانے ہے پیڑنی گننے فلا روح نے آگے کام کر دیا کرے بھائی میرا کام بننا چاہیے اور فرشنہ آگیا اس نے کام بنا دیا کرے مجھے کیا غرض ہے اس سے میرا کام بننا چاہیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے نہ کسی روح کو بھیجے نہ ملائکہ کو بھیجے بغیر کسی کے جو چاہے کر دے اللہ کا برزی ہے وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشنے کو بھیج دے مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں مجھے تو اپنی تکلیف کیا دور ہونا مطلوب ہے اس کے لیے میں پکاروں گا سمجھ رہے ہیں دیکھئے میں صادیہ ترین کرنا ہوں مسئلہ عبدالقادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا یہ فرشنے یہاں ہے کہ نہیں کوئی اختلاف ہے میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی درہ میرا کام کرتے لائے گی یہ کروں گا تو شرک موجود ہیں کراماں کاتبین ہے کہ نہیں موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکار دے کی اجازت نہیں دیکھئے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لئے خوشخبری ہے آج آٹھوہ دن ہے آپ کو آپ اپنی نیند کا کی قربانی دے رہے ہیں آ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ حدیث میں سن لیجئے اشارت والی حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس کا مسداق اول تو مسجد ہوگی لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے سب گھر اللہ کے ہیں یہ جگہ کس کی ہے تو آہب ہے یہ چیز لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مسداق اول ہو جائے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہ کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو وہ سمجھ رہے ہو سمجھا رہے ہو تو کیا ہوتا ہے اللہ نزلت علیہم السکیمہ ان پر اللہ کی طرف سے سکیمت کا نزول ہوتا ہے وَغَشِتْهُمُ الرَّحْمَةِ رحمتِ خداوندی انہیں ڈھاپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقَةِ فرشتے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے ہیں وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَرِندَهُ اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہِ مقربین کی محفل میں دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہیں صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ فخر کرتا ہے ذکر کرتا ہے اللہ اس محفل میں فی مَنِندَهُ تو فرشتے ہیں کی نہیں ان فرشتے کو پکار نہیں سکتے اگر آپ نے یا جبرائیل میرا یہ کام کروا دو تکلیف میری رفع کر دو کہاں اور شرک ہوا یا میکائل اور یا اسرافیل اسی طرح اگر آپ نے کسی اولیاء اللہ کے ارمان میں سے کسی کو پکارا اسی طرح اگر آپ نے انبیاء کو پکارا جس کو بھی پکارا وہ شرک ہو جائے گا پکارنے کی اجازت نہیں ہے پکارو صرف اللہ کو اللہ جس کے ذریعے سے آپ کا کام کرائے کرائے اس کا اختیار ندع لے غیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کسی اور سے استغاسہ استدعا استمداد یہ استعانت یہ ہے اصل میں شرک